دھاکڑ خبر کے نیوزرم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان پترکاریتہ ہمیشہ سے ہڑ بڑی کا ساہیتے تھی اور ہمیشہ ہڑ بڑی کا ساہیتے رہے گی لیکن ہمیشہ سے ایک چیز لگاتار اس ہڑ بڑی کے ساہیتے کے ساتھ چلتی تھی خبر کو کروشیک کرنا جب بھی کوئی خبر آ جاتی تھی پترکار کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ پہلے وہ خبر کی پسٹی کرتا تھا اس کے بعد اخبار میں چھپنے کے لیے وہ خبر جاتی تھی یا ٹی وی پر دکھانے کے لیے اس خبر کو بھیجا جاتا تھا اور وہاں اخبار اور ٹیو میں بیٹھے لوگ بھی اس خبر کو کروشیک کیا کرتے تھے لیکن اب میں اس سے آگے کہ وہ مجھ سے آگے اس ہڑ کے چلتے ہڑ بڑی کا ساہیت ہے اور زیادہ ہڑ بڑی کا شکار ہو رہا ہے الٹی سیدھے خبریں بریک کر دی جارہی ہیں ایسی ہی خبر کے بارے میں آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں ایک زندہ دروگا کو ہتیا کر دی گئی مطلب اس کو مار دیا گیا خبر کے ذریعے دینک باسکر جیسے گمبیر اخبار کا سکرین شوٹ آپ کے ڈسپلی پر رکھ رہا ہوں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیس کے کوشامبی میں اب اتر پردیس کے کانپور جیسی گھڑنا ہو گئی ہے اتر پردیس کے کانپور کے بکرو گاؤں میں وکاس دوبے کو پکڑنے گئے پولیس والوں میں سے آٹھ پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ٹھیک ایسی گھڑنا کوشامبی سے آ رہی ہے یہاں ایک بدماش کو پکڑنے گئے ایک دروگا اور ایک پولیس والے کو لوگوں نے اتنا مارا کہ دروگا کی موت ہو گئی ہے لیکن یہ خبر سچ نہیں ہے دستاویز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ خبریں ہم کم دیتے ہوں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر دھاکڑ خبر کے پرتیق وصفاز پیدا ہو لوگوں کو لگے کہ ہاں دھاکڑ خبر چھان کپٹ کے کوش سچ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں یہ خبر ہے کہ آپ پھر بتائیں گے اس خبر میں اصل سچ اور جھوٹ کیا ہے کوشامبی علاباد کے قریب زلہ ہے یہاں کا ایک تھانہ پڑتا ہے سینی سینی تھانے کا ایک گاؤں ہے نرسنگ پور کچھوا رات کی بات بتائی جاری ہے نو بجے کے اسپاس کی بگل کا جو دوسرا تھانہ ہے کڑا دھام وہاں پر تینات جو دروگہ ہیں کرشنائے سنگ اپنے ایک سپاہی دلیپ یادو کے ساتھ سنٹو نام کے چوری کے آروپی کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سنٹو کے پریوار والے اور گاؤں والے پولیس پر حملہ کر دیتے ہیں پولیس والوں کو بری طرح سے مارتے پیٹتے ہیں ان کا پسٹل چھین لیتے ہیں دینی بازکر کی رپورٹ کہتی ہے کہ اتنا مارا جاتا ہے دروگہ کو جب تک وہ بے ہوش ہو کر نہیں گر جاتے اس کے بعد ان کو اسپتال لے جائے جاتا ہے جانچ کے بعد ان کو مرت گوشت کر دیا جاتا ہے جبکہ سپاہی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے بھاری پولیس پورس بعد میں موقع پر پہنستا ہے کئی لوگوں کو ماں سے حراست میں لیتا ہے اور دروگہ سے لوٹی گئی پسٹل کو برامد کر لیتا ہے لیکن اب سچ تصویروں کے ذریعے ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دروگہ مہودے کا ویڈیو دیکھئے جو اسپتال میں بھڑتی ہیں ٹھیک ٹاک آپ کو دکھائی دی رہوں گے ان کی برمپٹی کی جا رہی ہے یہ دروگہ وہی دروگہ ہیں جن کی حتیہ ہو جانے کی موت ہو جانے کی خبر چھاپی جاری اور اتنے ذمہ دار لوگ اس خبر کو چھاپ رہے ہیں اب اور آگے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہاں کے ایس ایس پی کا بیان جو اس پوری گھٹنا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ شوشل میڈیا پر اس ترکی کی خبریں چلائی جا رہی ہیں ان لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا ان کے خلاب ایکشن لیا جائے گا کل ہمارا تھانا کڑا دھام اس کی ایک پولیس ٹیم تھانا سینی چھتر میں پڑھنے والے گاؤں گرام نرسنگ پور کچھوہ میں ایک چوری کی ابھیقت کو پگڑنے کے لیے دبیش شیط ہو گئی تھی وہاں پر بیٹھے کچھ اور لوگ تتھا ابھیوقت ان لوگوں نے پولیس کی ٹیم پر حملہ کر دیا اور اندروگہ کی ہمارے پسٹل چھین لے اس سوچنا پر تدکال ہم سبھی ادھکاری لوگ وہاں موقع پر پہنچے اور ہم لوگوں نے وہاں پر ایکشٹرہ پورس بھولائی اور اس پسٹل کو ہم لوگوں نے برامت کر لیا ان عفیبتوں کے خلاف ہم لوگوں نے ایفائیار درج کر لی اور سبھی کے خلاف NSA کے تحت کاروائی پچھلیت ہے جس سے کی ایک کٹھوڑ میسیج جائے کہ جو بھی ریکٹی پولیس پر یا کسی پولیس کرمی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹھوڑتم کاروائی کی جائے اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ سوچل میڈیا پلیٹ فارنس پر کچھ میڈیا چینلوں دوارہ ایک بھامک سوچنا پھیلائی جا رہی ہے جس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس سبھی اسپیکٹر کی موت ہو گئی ہے یہ پوری طرح سے نرادھار ہے اثرتے ہیں اور اس کا ہم خندن کرتے ہیں ایسے سبھی لوگوں کی خلاف جو اس طرح کی بھامک سوچنا پھیلائی ہیں ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایفائیار درج کر کے کٹھوڑ کانونی کاروائی کریں گے پر یہاں میں ایک سوال چھوٹا سا اٹھانا چاہتا ہوں ان کے اس بات کو لے کر انہوں نے کہا کہ این ایسے لگائے جائے گا پولیس پر حملہ کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو پولیس پر تو کل حملہ علیگر کے اندر بی جے پی کے بیدائک نے اپنے سمرتھوکے کے ساتھ گھز کر تھانے دار انوج کمار سینی پر بھی کیا وہاں تو این ایسے لگانے کی ہمت نہ ہوئی ہے وہاں تو شام تک تھانے دار کو سسپینڈ کر دیا گیا وہ جو ایس پی آرے اپنے تھانے دار کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا اطول شرما کو تو این ایسے جب لگاتے ہیں تو گریبوں پہ ہی لگاتے ہیں کیا اس بات کو بھی تو بتائیے کہ اگر یہ پکڑنے گئے تو لوگوں نے ان پر حملہ کیوں کیا وہاں پہ اصل ہوا کیا تھا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ میڈیا جو ہے وہ تتھیوں کو کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے گھٹنا کو کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ آپ کو دیکھنا سمجھنا خود پڑے گا اگر آپ نہیں بدلیں گے تو میڈیا آپ کو ایسی ہی خبروں کی عادت ڈال دے گا اور آپ کو لگے گا میں بتاؤں آپ کو پترکار تھا کہ دنیا میں تھا ایک شخص نے ہمارا اخبار بند کر دی نام نہیں لوں گا اخبار کا میں گیا ان کے پاس میرے وینڈر نے کہا صاحب وہ اخبار نہیں لے رہے ہیں چلیے آپ چلیں گے تو بات ہو جائے گی میں چلا گیا ہم نے پوچھا بزرگ آدمی تھے ہم نے کہا صاحب آپ اخبار کیوں نہیں لے تو وہ کہنے لگے ارے اس اخبار میں بلاتکار کی تو خبریں آتی نہیں ہیں مطلب بلاتکار کی خبریں کونے میں بیٹھ کے پڑھتے ہو کیا بابا جی چٹکارہ لے کے پڑھتے ہو کیا مزہ لے کے پڑھتے ہو کیا جیسے اس میں چھپا ہوتا ہے کہ گڑگاں وہاں سے ایک آفیس سے لڑکی نکلی تب ہی وین کے اندر اس لڑکی کا کڈنیپ کر لیا گیا سڑک پر چار گھنٹے اس کو گھماتے رہے چار لوگوں نے باری باری سے اس کا بلاتکار کیا مصرام کی کتاب لکھی جائے گی تب اخبار پڑھو گے کیا اخبار نہیں پڑھنا ہے آپ کو مزہ لینا ہے تو اس لیے خبریں آج مزے کے لیے دیکھی جاری ہیں یہ مجاز اپنے اندر سے ختم کر دیجئے اور پترکارتہ کو پترکارتہ کے طریقے سے دیکھنا شروع کریے تب ہی صدار ہو پائے گا ورنہ ایسی چیزیں دیکھتے رہیے زندہ دروگا مر گیا ہم نہیں دکھائیں گے بھئی ہم ایسی ٹی ارپی نہیں چاہیے فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں جینل کو سبسکائب پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سرکتے ہوئے اور ایسے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت